قرآن کریم جن آیات میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالی سے دعائیں مانگی گئی ہیں کیا نماز میں رکوع کے بعد دو سجدوں کے درمیان قیام قائدہ میں پڑھ سکتے ہیں قیام میں پڑھ سکتے ہیں قعود میں پڑھ سکتے ہیں اور بعض فقہہ کے نزدیک دعائیں سجدے اور رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں قرآن پاک میں بار بار حکم آیا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاو کیا انسان سوائے زمین کے کہیں اور جا کر فساد پھیلا سکتا ہے موارنہ امام حریفہ کی مجلس میں ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ محس ہو رہی تھی کہ روزہ کی سخت افطار کیا جائے غروب کے فوراں بعد یہ انتظار کیا جائے تو ایک صاحب نے کہا کہا جائے کسی دن غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کہا یہ وہی سوال ہے جو زمین سے نکل کے بار کہاں فساد پھیلائیں گے تو دور اب یہی ہو سکتا ہے کہ سیاروں میں کہیں خفضہ میں کہیں جا کے فساد پھیلائیں اور کیا ہو سکتا ہے گھروں میں محفل ملاد کروانا جائز ہے افضل طریقہ کیا ہے موارنہ اشتر فریتھانی صاحب سے پوشا گیا کہ کیا محفل ملاد کروانا جائز ہے انہوں نے کہا ہرگز نہیں پھر انہوں نے پوشا گیا کہ اگر محفل ملاد میں یہ یہ چیزیں نہ ہوں انہوں نے کہا نہیں پھر بھی نہیں انہوں نے کہا اچھا اگر محرفی ملاد میں یہ یہ چیزیں ہوں اور ان کا احتمام کیا جائے انہوں نے کہا پھر کوئی حرج نہیں مگر اس جواب کو مکمل ہونے میں دس سال لگ گئے عزیزان اگرام محفل ملاد گھر میں منخت کرایا کریں لیکن بدعات سے بچتے ہوئے وہ جو مسہری بچھائی جاتی ہے کہ یہاں حضور تشریف نہیں وہ نہ بچھائے حضور آپ کی ذر محفل ملاد پہ رشوت سے بنے ہوئے گھر میں آپ تشریف نہیں لائیں گے آپ یقین بکھیں وہ اس بازار کی عورتیں نفل ملاد منقض کرتی ہیں اور وہ بھی ایک مسہری بچھا دیتی ہیں وہ مسہری جس سے سال بھر جندگی ہوتی رہی وہ کمرہ اور وہ کوٹھا جو سال سال بھر ایک گٹر بنا رہا اور وہ بار ربی اللہ کو حضور وہاں تشریف لائیں گے یہ خدا سے درویانو یہ خدا خوفی کرو کچھ شرم کرو حضور کا لحاظ کرو کوئی گساخی کی بھی حد ہوتی ہے یہ نہ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منانا ایک طبعی بات ہے وہ کر لیں اسی کو سیرت کے جلسہ بنا لیں اسی کو نات خانی کی ایک محفل بنا لیں اور ناتیں سلیقے کی چلیں دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو جاہل لوگ کریں گے نات خانی آپ نہیں کریں گے تو جاہل لوگ کریں گے اور اپنے طریقے سے کریں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے گھر میں سیرت کی محفل میلات کی محفل آپ منعقد کریں اور اس طرح سے کریں کہ اس میں بیدات نہ ہو صرف اس محفل سے ہی روک دینا یہ کوئی جواب نہیں ہے لوگ تو کریں گے اور غلط طریقے سے کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ صحیح طریقے سے کریں اور اس کو سیرت کی ایک مجلس بنا لیں اور اس میں باقی خرافات نہ کریں یا حضور تشریف لا رہے ہیں سارے کھڑے ہو جاؤ یہ بہتر کیا نہ کریں ہمیں محفل میلات سے کوئی قد نہیں ہے لیکن محفل میلات کے اندر آپ کرتے کیا ہیں بس اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے آپ کریں اور دیکھیں یہ بھی ایک بڑی بے ذوقی کی بات ہے کہ ہم نہ نات لکھیں نہ نات پڑھیں اور نات پڑھنے والوں پر اعتراض کریں اعتراض کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ اس سے اچھی نات کہیں اس سے اچھے طریقے سے پڑھیں اور جو لوگ غلط ناتیں لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کو ریپلیس کر دیں ان کی جگہ لے لیں یہ ہے حل روکنا یہ کوئی حل نہیں ہے مجھے شرعن کوئی چیز معنی نظر نہیں آتی یعنی حضور کی مجلس محلات سے شرعن مجھے کوئی چیز معنی نظر نہیں آتی اس کو میں دین کا حصہ قرار نہیں دیتا ہوں دین سے باہر کی چیز ہے لیکن دین سے بہت سی چیزیں باہر کی ہیں جو ہم کرتے دین کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپ کریں ایک مفید عمل سمجھتے بھئی آپ صبح سیر کو جاتے آپ یوگا کرتے آپ بیڈ ونڈن کھیلتے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ کوئی دین کے حصے تو نہیں ہیں لیکن آپ کرتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے ہم کرتے ہیں کر لیں اگر اولاد کا پڑھ کر بخشنا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے اولاد کا تعلیم یافتہ ہونا اور آگے لوگوں کو تعلیم دینا یہ صدقہ جاریہ ہے تو بے اولاد حضرات کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں اور روحانی اولاد پیدا کر دیں اصل اولاد تو وہ ہے اصحاب کشف سے کیا مراد ہے اصحاب کشف وہ ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی بیٹھے ہوئے کشف ہو جائے اور کشف یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں معلوم ہو جائیں جو عام طور پر معلوم نہیں ہوتی اور یہ اندازہ ہوتا ہے اور کشف والے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کشف اور آر جس طرح سے معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے معجزات کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبی کی طرف سے نہیں ہوتا نبی جب چاہے معجزہ صادر کر دے ایسا نہیں ہوتا اللہ جب چاہتا ہے اس نبی کے راستے سے اس نبی کے اندر معجزہ صادر کر دے بلکل ایسے ہی اللہ کا ولی اصحاب کشف جو ہے ایسا نہیں کہ وہ جب چاہے اس پر کشف صادر کر دے کبھی کبھی ہوتا ہے اور جب اللہ چاہتے ہیں اس میں بعض چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں بعض راز ہوتے ہیں بعض ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اور کبھی وہ درست ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہوتی ہے اس لیے صاحب کشف کا جو کشف ہے ایک ولی کا جو کشف ہے یا ایک ولی کی جو کرامت ہے اس ولی کے لیے حجت ہے صرف اس ولی کو اس صاحب کشف کو اس پر عمل کرنا چاہیے باپیوں کے لیے حجت نہیں ہے اب اس پر آپ کو ایک لطیفہ سنا دیں ہمارے حضرت صاحب جو ہیں مہرد عبوبکر غزنی صاحب نائے مکان لیا انہوں نے شفت ہو گیا اس میں اب وہ نماز پڑھنے لگے تو کہنے لگے یار بیت اللہ کس طرف ہے انہوں نے کہا اس طرف ہے میں نے کہا اس طرف ہے وہ یہ کہتے ہیں میرا کشف بتا رہا ہے کہ بیت اللہ ادھر ہے میں نے کہا آپ کشف موتبر نہیں ہے میرا علم موتبر ہے میں نے کہا باہر سے دیکھے آ رہا ہوں مسجد کا رخ ادھر ہے میں نے اچھا بھئی بجیدر میں نے موں کیا جو میں نے کہا اس طرف موں کر کے نماز پڑھ لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کشف کہہ رہا ہے میرا رخ ادھر ہے بیت اللہ ادھر ہے آپ کو کشف موتبر نہیں ہے میرا علم موتبر ہے چلتا اب مرید اکڑ گیا تو اکڑ گیا انہوں نے کہا کہ پھر پڑھا ہو نماز میں نے نماز بھی پڑھا دی اب انجینئر کو بلایا انجینئر کو بلایا اس نے زاویہ میں نکال کے جو دکھایا تو وہی حصہ نکلا جہاں ان کا چاہش نتا بالکل وہی نکلا اگزیکٹ وہی زاویہ اور میرا جو اندازہ تھا جو بار سے مسجد دیکھ کے آ رہا تھا وہ غلط نکل چلے تم تو علم کہہ رہے تھے میں نے کہا علم نہیں تھا زن تھا وہ بھی قابل تقریب نہیں تھا تو ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو کوئی شخص یقین سے کہا کہ نہیں جی میں دیکھ کے آ رہا ہوں یوں نہیں یوں تو اپنا کشف بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے بھی تمہاری بات اس قسم کے بہت سے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے کشف کو حجت نہیں سمجھتے قرآن پاک پر چند شبہات کے ازالہ یہ کتاب باہر ایک موٹر سائیکل والے کے پاس موجود ہے جس طرح ظلم کرنا زیادتی ہے اس طرح ظلم سہنا بھی زیادتی ہے آپ معلوم ہیں کہ تاجر پہلے بھی کتنے ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں جبکہ ہر شخص معلوم ہیں کہ انٹریکسوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اب آپ مزید تاجر مزید ٹیکسوں کی وجہ زیارتال کر رہے ہیں بہی بات یہ ہے میں نے تو نہ تاجروں کی حمایت کی ہے نہ حکومت کی لیکن ایک بات میں کہہ دوں آپ حضرات سے دنیا کے کسی ترقی آفتہ ملک میں آپ چلے جائے وہاں ٹیکسوں کا یہ نظام نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے میرے باس میں حکومت میں سب سے پہلے میں انکم ریکس ختم کر دوں ٹیکس خود و خود آ جائیں گے آج آپ پولیس کا محکمہ ختم کر دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسی فیضت جرائم تو ویسے ہی ختم ہو دیں آپ پولیس کا محکمہ ختم کر دیں میں ہانگ کانگ گیا اور پہلے تین چار دن مجھے پولیس کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا پورے ملک میں میں سنگلہ پور گیا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کسی چورہے پہ مجھے پولیس کا آدمی نظر نہیں آئے ٹرافک کنٹرول کرتے آپ دیکھیں جو بات میں نے کہی تھی اور وہ فاتح میں سب بھی گئی ہے اداریہ میں کہ آپ دین کا جذبہ لوگوں میں پیدا کریں تو یہ متعلقات کی جنگ ختم ہو جائے گی لوگ دینے والے بن جائیں گے اور جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے اس سکت تو آپ کا ٹیکس کا آفیسر کہتا ہے چلے ہو دوسری خام کا ٹیکس دے رہا انہیں پیسے میندل دیو اور جان چڑھا ہو اس سکت تو سارا ایک انکم ٹیکس آفیسر کھا جاتا ہے ٹیکس وہ پہنچنے نہیں دیتا اس اعتباد سے میں تاجب برادری کو مظلوم سمجھتا ہوں کہ یہ جو انکم ٹیکس لینے والا ہے پورا کے پورا محکمہ ہے یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ان کو درمیان سے ہٹا ہو اور حکومت کوئی اور طریقہ اختیار کرے ٹیکس رسول کرنے کا یہ چیمبرز آف کومرس انڈسٹری جو ہیں یا ان کی خود اپنی جو انجمنے ہیں یہ باقات ہے ٹیکس حکومت کو دے رہے انکم ٹیکس آفیسر کو درمیان سے ہٹا دیں ٹیک ہو جائے لیکن ایک بات بتا دوں میں جانتا ہوں کہ ہماری تاجب برادری ٹیکس دینا نہیں چاہتی ہماری تاجب برادری میں غب الوطنی کا کوئی جثبہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ اس کو ایک اسلامی ملک سمجھتے ہی نہیں ہے میں حکومت کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لئے لوگوں کو یہ یقین دلا دو کہ یہ ملک جو ہے مقدس ملک ہے اسلامی ملک ہے تم پہ ہن برسے گا پیسے برسیں گے لوگوں میں پاس بہت پیسہ ہے نہیں جاتے جس دن انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ملک مقدس ہے یہ حرم ہے یہ دین کا قلعہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گھر ہے کہ دیکھنا کیا ہوتا ہے لیکن یہ عقل سے فارق لوگ ہیں ان کو اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کام جو ہے یہ دینی جذبے سے ہوں گے یہ مارسل اللہ کے ڈنڈے سے نہیں ہوں گے یہ پولیس اور فوج نہیں کر سکتی یہ دین کا جذبہ یہ کام کرے گا اتنی موٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور ہم پہ وہ طریقے یہ اختیار کرتے ہیں وہ لاغو کرتے ہیں جو باہر کی ملکوں میں لوگ کرتے ہیں ان کے ہاں ایک نظام تربیت ہے ان کے ہاں ایک ٹیکس کلچر بن چکا ہے اس کو بننے میں وقت لگے گا یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے یہ ضروری ہے پتہ تو چلے نا کہ آپ کے موبائل ٹیلی فون کا بل کتنا ہے آپ وصول تو آپ چندہ کرتے ہیں اپنے مدرسے کے لیے بیٹا آپ کے ایچیسن گالج میں پڑھ رہا ہے پتہ تو چلے نا یہ چیز تو کھل کے آئے نا میں تو جاتی طور پر جانتا ہوں جامعہ کھولا ہوا ہے دنیا کے اولاد کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی مدرسہ نہیں ہے اس سے اچھا کوئی ادارہ نہیں ہے تعلیمی اپنے بیٹے کو ایچیسن گالج میں داخل کرائے ہوا ہے ریکارڈ پر تو آئے نا چیز یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں آپ کے ٹیلی فون کے بلج کتنے ہیں گیس کے بلج کتنا ہے افنا 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 کچھ ویریفائی تو ہو نا کہ آپ ہیں کیا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتے ہیں یہ تو ضروری ہے اس کے خلاف آپ اگر سٹرائک کرتے ہیں تو تین سال اور کرتے رہیں آپ موں کے بل گریں گے غلط بات پر آپ اڑتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو فتح نہیں دے گا راکومنٹیشن گواہ میں آپ اگر اڑتے ہیں تو موں کے بل گریں گے بقی یہ ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کا جو موقف ہے وہ درست ہے اس پر ڈٹ جائیں آج کل حکومت تاجلوں سے جو ٹیکس زبردستی لینا چاہتی کیا یہ اسلام میں جائز ہے جی جائز ہے جبکہ اگر یہاں پر شریعت نافذ کر دی جائے اور جن پر زکاة لگو ہے اور جن پر زکاة دی جائے تو کیا حل نہیں ہو جائیں گے بلکل حل ہو جائیں گے اور زکاة سے آپ کو جو بصور ہوگا آپ سے دس پناہ سے آتے ہوگا آپ حساب کر کے دیکھ لیں